دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم جے پی آر ایو کی ایم جے پی آر ایو کی جو سبھی ایکزام فرم ہے اب سامردھ پورٹل سے بھر جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے سامردھ پورٹل سے بھروا جائیں گے جو کی پرکریاں انتقات ہیں آن لائن آبیتن پتہ بھروا جانے کی تیتیاں پر تکشے گھوشت کی جائیں گی الگ سے جو نئی ڈیٹ ہے وہ آئیں گی آپ کو بتا دیں گے جو ایکزام فرم بننے کی لاسٹیٹ تھی وہ پچیس اکٹوبر تھی اب یہ آپ کو نوٹس دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے ایکزام فرم بننے کی لاسٹیٹ پچیس اکٹوبر تھی یو جی کورس کی بھی اور پی جی کورس کی بھی تو اب جو نئی ڈیٹ ہے فرم بننے کی وہ تب آئے گی جب آپ کا سمردھ پورٹل شالو ہو جائے گا سمردھ نام کی ایک ویب سائٹ ہے پورٹل کا نام سمردھ ہے اور ویب سائٹ سمردھ جو بی ڈوٹ ان ہے تو جب وہ چالو ہو جائے گی ویب سائٹ تب آپ کے ایکزام فرم بننے کی نئی ڈیٹ آئیں گی اور آپ کو بتا دیں کہ آپ کے جو یو جی کورس والوں کے ایکزام آٹھ نومبر سے شروع ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھنے والے ہیں یہ آٹھ نومبر سے ایکزام شروع نہیں ہوں گے کم سے کم آٹھ دس دن اور آپ کی ایکزام ڈیٹ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ ایکزام فرم بننے کیلئے بھی چالو ہونے کے چانسز ہیں بیس نومبر کے بعد میں کسی بھی ڈیٹ میں آپ کے ایکزام شروع ہو سکتے ہیں جو آٹھ نومبر کی دیٹ تھی یہ کینسل کر دی جائے گی جلد ہی کینسل ہو جائے گی یعندہ بھی کینسل نہیں ہوئی ہے آپ کے ایکزام آٹھ نومبر سے نہیں ہوں گے بات کریں پی جی کورس والوں کی تو آپ کے ایکزام بھی سولین نومبر سے مشکل ہی ہیں کیونکہ آپ کے بھی ایکزام فرم بھی بھرے جا رہے ہیں جلد ہی جو ہے اگزام ڈیٹ کینسل ہونے کو لے کر نوٹس آ سکتا ہے کیونکہ ابھی اگزام فرم بننے کے لیے بھی ٹائم دیا جائے گا تو یو جی اور پی جی دونوں کی ہی اگزام ڈیٹ کینسل ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہیں باقی جو اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتا دیا جائے گا جو آپ کا سمرت پوٹل ہے وہ کہاں پر ہے چلیے آپ کو ایک بار فرش سے دکھا دیتے ہیں تو آپ لوگ گوگل میں جا کر ایم جی پی آئیو سمرت پوٹل سرچ کریں گے تو سمرت پوٹل پر آپ لوگ آ جائیں گے ویب سائٹ ہے یہ ایم جی پی آئیو ڈاٹ سمرت ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ ان یہاں پر دیکھیں مہاتم جوتے فولر ویلکی مشفید اللہ بریلی ایم جی پی آئیو سمرت پوٹل ہے اب وہ کیا کرنا ہو کہ جب آپ کا ڈیٹا اس پوٹل پر اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ کو اپنا رجسٹریسن کرنا ہوگا نیو رجسٹریسن پر جائیں گے اور اپنا پروگرام یعنی کورس سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی کورس ہے اس کے بعد میں نیم ڈال دیں گے اور موڈ آف رجسٹریسن انڈولمنٹ نمبر کیپچہ بھر کے لگن پر کلک کر کے سمیٹ پر کلک کر کے آپ اپنا رجسٹریسن کر لیں گے اس کے بعد میں آپ اپنا فارم یہاں سے لگن کریں گے تو لگن کرنے کے بعد میں اس کے بعد ہی آپ کا اگزام فرم بھر جائے گا جو پہلے اور تیسے اور پانچ میں سیمسٹر کے اگزام فرم بھر جائے گے وہ اس پورٹل سے آپ بھر بھائی جائیں گے لیکن ابھی یہ پورٹل چالو نہیں ہوا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا اور انتجار کرنا ہوگا کب تک چالو ہو سکتا ہے تو یہ ابھی کچھ کنفرم نہیں کہا سکتا ہو سکتا ہے کہ تین چار دن کے اندر اندر ہی یہ چالو ہو جائے آپ کوئی بھی لیٹس نیوز آنے کا انتجار کریے جیسے ہی کوئی لیٹس نیوز آئے گی آپ کو ہم بتا دیں گے یہ پورٹل جب آپ چالو ہو جائے گا تو آپ اس والے پورٹل سے اپنا رجسٹریسن کر کے اپنا کمپلیٹ اگزام فرم بھریں گے یہ پورٹل بن کر تیار ہو گیا ہے لیکن اس پر ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے سبھی اسٹوینس کا ڈاٹا اس پورٹل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے اپلوڈ ہو جانے پر ڈاٹا کمپلیٹ اپلوڈ ہو جانے پر آپ اس سے اپنا رجسٹریسن کر کے اپنا فرم لوگن کر کے اپنا آئے کا کمپلیٹ فرم بھر سکتے ہیں آگے آپ کو ہم جان کے پورٹل کر دیں گے یہ فرم کیسے بھرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی لیٹس نیوز آئے گا آپ کو بتا دیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے آئے کی جان کر یہاں آپ کو ہم پورٹل کر دیں گے آپ کچھ پوچھنے چاہتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں تھینکی سو مچ پورٹنی دس ویڈیو